بسم اللہ الرحمن الرحیم فوڈ مزی کا ہوتا ہے یا مزی کا نہیں ہوتا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جب آپ آرابک بزار میں شاپنگ کر رہے ہوں گے یا گھوم رہے ہوں گے تو ٹھیک اسی جگہ پہ روڈ کی اپوزیٹ سائیڈ پہ آپ کو ایک لمبی کتار نظر آئے گی آرابک ریسٹورنٹس کی جس میں ہر طرح کا اور ہر درجہ کا ریسٹورنٹ تھا اور انسان کا جہاں نصیب لکھا ہوتا ہے انسان اسی جگہ پہ اور اسی ریسٹورنٹ میں انٹر ہو جاتا ہے یہ ہم ایک مروکو کا ریسٹورنٹ تھا ال اٹلس ریسٹورنٹ اینڈ کیفیٹیریا وہاں پہ انٹر ہوئے اور جا کے بلکل بھی نہیں پچھتا ہے کیونکہ بہت مزی کا اور بہت اچھی کوالٹی کا صاف سترا کھانا تھا انٹر ہوتے ہی جو آرابک کلچر ہے اس کی تھوڑی سی جھلک سامنے دیکھنے میں آگئی اور کاؤنٹر پہ مروکو کی طرح طرح کی مٹھائیاں سجائی ہوئی تھی جو کہ دیکھنے میں کافی مزید اور کافی زیادہ شگری لگ رہی تھی سکرین پہ الجزیرہ چل رہا تھا جس کے سگنل بلکل بھی ٹھیک نہیں آرہے تھے اندر والا جو فیملی ہال تھا وہاں پہ بھی برطن اور رنگ برنگے گلاس وغیرہ سجائے ہوئے تھے جو کہ ارابک اور مروکو کے کلچر کو سپیشلی بسکرائب کر رہے تھے اور ٹیبل پہ جو ویٹر ہے اس نے ہمارے لئے ایک پیپر سا بچھا دیا اور یہ وہی پیپر رہا تھا جس پہ ارابی لوگ کھانا کھاتے ہیں اور پھر اسی کو لپیٹ کبین میں پھینک دیتے ہیں ان کا ایک یہ روایت ہے ارابیوں کی اور مروکو کی بھی کہ یہ لوگ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ سیپریٹ پلیٹ سے استعمال کی اور ہر بندہ اپنا کھانا اپنی پلیٹ میں نکال کے کھاتا ہے یہ ویسا نہیں کرتے یہ ایک ہی بڑا برطن یا ایک ہی بڑی دیش جو ہے وہ درمیان میں رکھ لیتے ہیں اور سب لوگ اسی میں سے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ کچھ سال پہلے ایک میری مروکو کی نیبر ہوا کرتی تھی بہت ہی اچھی ہاتون تھی وہ اکسر ہی مجھے اپنے گھر کھانے پر انوائٹ کر لیتی تھی اور وہ سب لوگ وہ اور ان کی بیٹیاں جو تھی وہ ایک ہی برطن میں ڈال کے کھانا کھا لیتی تھی مجھے بھی کہتی تھی کہ ہمیں خوشی ہوگی تم ہمارے ہی ساتھ ہمارے برطن میں کھاؤ لیکن اگر تمہیں پسند ہے تو ہم تمہیں سیپرٹ پلیٹ میں ڈال دیتی ہیں تو یہ ان کا کلچر ہے تو ٹیبل پہ بھی ریسٹورنٹ میں بھی وہ ایسے ہی ایک بڑی ڈش میں آپ کو کھانا پریزنٹ کر دیتی ہیں تو آپ کو اسی میں سے کھانا ہوتا ہے لیکن ہم نے میں نے اور اپنے بچے کے لیے ایک سیپرٹ پلیٹ مگوا لی کیونکہ ہمارا پلیٹ میں ڈال کے کھانے کا ذرا کلچر ہے تو ہمیں ایسے ہی پسند ہے منیو کارڈ دیکھنے کے بعد جو کہ مجھے بلکل سمجھ جائیں کہ کونسی ڈش کس طرح کی ہوگی اس کا کیا ٹیسٹ ہوگا اور ہم نے کیونکہ ویٹر سے پھر ہیلپ لے لی کہ آپ پریکمنٹ کر دیں کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے تو پھر ہم نے مگوایا مروکن سیلڈ اس کے بعد چکن ایک پوری جو پوری روست مرگی اس میں گریوی سی تھی اور اوپر فرائز ویرا رکھے ہوئے تھے زیتون ڈالے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ پھر یہ چامپیں مٹن کی چامپیں اور بیف کے کباب اور یہ سیلڈ آپ دیکھیں بہت ہی کلر فل بہت ہی رنگ برنگا اور دیکھنے بھی بہت مزے کا لگ رہا ہے اس میں وائٹ رائس ڈالے ہوئے ہیں نیچے اور چکندر زیتون اوپر بائل ڈیک رکھے ہوئے ہیں ٹیونہ فش ڈالی ہوئی ہے سیڈوں پہ سلاڈ کے پتے ویرا لگائے ہوئے ہیں کافی مزے کا بھی تھا اور کلر فل بھی تھا دیکھنے میں بھی ڈیفرنٹ لگ رہا تھا تو مزے کا سلاڈ تھا ایسا سٹارٹر بہت اچھا اگر آپ کبھی جائیں تو آپ یہ ضرور ٹرائے کریں اس کے بعد جو چکن تھی وہ بہت ہی مزے کی تھی کیونکہ ان کے کھانوں کی ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک تو آئلی کم ہوتے ہیں جیسے ہمارے کھانے بہت زیادہ بھونے ہوئے اور بہت زیادہ سپائسی ہوتے ہیں تو ان میں آئل ویرا بھی بہت کم ہوتا ہے اور جو سپائسیز ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کھانا کھانے کے بعد یا آپ اگر اووریٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک دل پہ یا پیٹ میں بوجھ سا اور بوجھلپن سا محسوس نہیں ہوتا یہ بہت ہی لائٹ رہتے ہیں تو اس حوالے سے مجھے کافی پسند آئے کیونکہ آج کل میری زیادہ ٹائٹنگ شیٹنگ چل رہی تھی لیکن پھر بھی میں نے چکن کھا لی کیونکہ یہ الموسٹ کم آئل والی تھی اور یہ جو آرابی کا سپیشل بریڈ ہے جس کو ہوبرس کہتے ہیں یہ اس کے ساتھ اور وہ چکن کی گریوی بہت ہی مزیدار ٹیسٹ اور تجربہ تھا اس کے بعد چکن کھایا اور یہ جو کباب ہیں یہ بلکل ہمارے چپلی کباب کی طرح کے تھے لیکن کیونکہ اس میں موٹے موٹے مسالہ جات ہم ڈالتے ہیں پیس کے لیکن اس میں اتنے زیادہ مسالہ جات نہیں تھے بلکل پلین کیمے کے بنائے ہوئے تھے مطلب مزے کے کباب تھے اور چامپیں میں نے کھائی نہیں لیکن دیکھنے میں بہت مزے کی لگی نہیں تھا میرے ہزبن بھی کہنے تھے کہ بہت اچھے ہیں کیونکہ جو مرد حضرات ہیں وہ موٹن پسند کرتے ہیں میں نے اتنے شوک سے نہیں کھائی اوورال یہ ہے کہ یہ کھانا بہت ہی مزے کا تھا اور ہیلڈی تھا ہیلڈی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اویلی نہیں تھا بہت زیادہ سپائسیس نہیں تھے اور اور تیسری بات یہ ہے کہ بجڈ فرینڈلی بھی ہے کبھی آپ ریسٹون میں جائیں اور آپ اتنے زیادہ ڈشیز مگائیں اور اتنے زیادہ کوائنٹیٹی میں تو آپ کو اچھا خاصا بل پڑ جاتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کی توقعوں سے کم آپ کو بل پڑے گا مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجہ ہے کیا پتا یہ ان کا اتنا ہی ریٹ ہوتا ہو ہمارے ریسٹونس کا زیادہ ریٹ ہوتا ہے لیکن یہ کہ اوورال ایک اچھا تجربہ تھا ایک اچھا جو دن گزر گیا اور ایک اچھا کھانا آپ کے پورے دن کو مزیدار بنا دیتا ہے اس کے بعد ریبک کوا پیا اور ساتھ مٹھائی کا بھی میں نے ایک پیس لے لیا کیونکہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا اور اس کی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ سارے دن کی ویڈیوز بنا بنا کے میرے فون کی بیٹری مک چک گئی ہوئی تھی اس لیے وہ میں نے بغیر ویڈیو کے پرسنل انجوائی کیا اور اگر آپ کو یہ ریویو یا یہ ریسٹونس یا یہ جگہ اچھی لگی ہے تو آپ ضرور وزٹ کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ